بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا یہ ویڈیو بلانے کا مقصد اور اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت دکھی ہوں دکھی کیوں ہوں کیونکہ جو چیز میں نے نہیں سوچی تھی وہ ہو رہی ہے میرے خاندان کو میرے خاندان کی عزت کو جس میں سائرہ بھی شامل ہے ان کو روٹ پہ لائے جا رہا ہے بغیر ہم سے پوچھیں بغیر ہم سے کوئی بات کیے اور ایک ایسی لڑکی کو اس کے بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے جس کی کوئی گلتی نہیں ہے اور ایک مسلمان ہونے کے نا پہ ایک آدمی ہونے کے ناتے میرا یہ فرز بنتا ہے کہ میں کسی کی عزت کو ڈیفینڈ کروں کیونکہ اگر میں سچا ہوں میں نے اپنے اللہ کا مو دکھانا ہے اور اگر میں کسی کی بارے میں بات سنتا رہا ہوں سنتا رہا ہوں جو میرے سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں تو میں اپنے اللہ کا مو کیسے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ یہ سارا پرابلم کیا ہے میرے اور سائرہ کے بیچ میں جو بھی ہے جو بھی ہوا ہے وہ ہمارا پرسنل مائٹر ہے اور سائرہ میری بیوی ہے میری اور سائرہ کے بیچ میں سیپریشن ہوئی ہے ڈیوورس نہیں ہوئی ہر جگہ یہ لکھا آ رہا ہے بولا جا رہا ہے کہ the news has been confirmed they are not together after seven years of marriage they have ended their relationship کس نے کہا یہ میں نے کہا سائرہ نے کہا سائرہ کے خاندان نے کہا میرے خاندان نے کہا میرے کسی قزن نے کہا سائرہ کے کسی قزن نے کہا ہمارے کسی عزیز ہمارے کسی دوست نے کہا نہیں کہا سیکنڈ بات سیم چیز آئے جاری ہے کہ they have ended because of a girl صدف یہ کس نے کہا کیا سائرہ نے کہا کیا سائرہ کی فیملی نے کہا کیا میں نے کہا کیا میری فیملی نے کہا کیا کسی ہمارے دوست نے کہا نہیں کہا تو آپ نے ایک کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو اترے غلق طریقے سے آپ لوگ بیچ میں لائے اور خود ہی جیوری اور جج بڑھیں کسی ثبوت یا کسی چیز کے بغیر ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ بولنا ایک گناہ ہے آپ کے بھی گھر میں ماں بہنے ہیں کوئی ان کے بارے میں کچھ بولے گا آپ لوگ کیسے defend کریں گے میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے اس لیے میں بیٹھ کے defend کر رہا ہوں اگر میرے بارے میں نیگیٹیو بولا جاتا ہے تو میں اس کو پوزیٹیو بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی تو طاقت ہے یہ کیا آپ لوگ کے پاس ہے یہ طاقت ہے آپ کی ماں بہنے کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولے گا آپ لوگ کیسے defend کریں گے تو سوچ سمجھ کہ کسی کی ماں یا بہن کو بیچ میں ڈالا کریں میں ریپیٹ کرتا ہوں کیا سائرہ نے بولا کیا میں نے بولا کیا ہمارے خاندان نے کچھ بولا اس معاملے میں نہیں بولا کیونکہ میری اور سائرہ کے مسئلے کو چھے مہینہ ہوا میں جس میں ایک نیا بیوی سپیس لے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے گا ہم دونوں ہماری بیپی سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ہم دونوں کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں ہم دونوں ہم نے چھ مہینے پہل ایک بڑا مچول ڈیسیجن لیا تھا جس ڈیسیجن کو آپ لوگوں نے بہت دھٹیا بنا دی ہے پلیز اس بات پہ ذرا سوچیں اللہ کا نام لیں اللہ کو آپ نے بھی موہ دکھانے میں نے بھی دکھانے اور اس معاملے کو ایک اس روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں میں بتانا چاہ رہا ہوں آگے آپ جانتے ہیں آپ کا دین اماد جانتا ہے اور میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں شکریہ صدف کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں سپریشن کیا ہوتی ہے آج سے چھ مہینے پہلے میں نے اور میری بیدی سائرہ نے یہ ریسائٹ کیا کہ ہماری آئیڈیالوجیز میچ نہیں کر رہی اور گھر کا محور خراب ہو رہا ہے تو آیا ہم دوری اختیار کرتے ہیں سپیس دیتے ہیں ان پوسرے کو اس کو کہتے ہیں سیپریشن اور سپیس دینے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایک آدمی اور ایک عورت مزید ساتھ رہ پائیں گے کہ نہیں اور پھر فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں یا صحیح ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے جب وہ ہوگا تب بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اس وقت سائرہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بولے اور نہ ہی کوئی صدف کے بارے میں کچھ بولے کیونکہ صدف سے میں ایک مہینہ پہلے اپنی جوب پہ ملا ہوں اس بیچاری نے میرے ساتھ کام کیا ہے کیا وہ میرے ساتھ ڈانس کرے تو آپ کے ایک لڑکی میرے ساتھ کام کر رہی ہے دانس کر رہی ہے تو اس پہ سٹیمپ لگا دیا کہ اس کا میرے ساتھ چکر ہے اور اس چکر کی وجہ سے میرا ساتھ کام ختم ہو گیا جو کہ چھ مہینے سے سپریشن ہوئی بھی ہے صدف کو میں ایک مہینے سے جانتا ہوں پلیز اس بات کو سوچیں ایسی کنی ایسی کنی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھی شہرہ سبزواری کی ویڈیو یار میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میں کل سے کل سے سوشل میڈیا پہ ہی سب دیکھ رہا ہوں اور یار پھلکل بھی اچھی بات نہیں ہے کسی کے بارے میں بھی ایسے بات کرنا بیفور کنفرمنگ دس نیوز جس نے بھی پبلک کی ہے نیوز ظاہر ہے وائرل ہو رہی ہے اس کے بات لوگ شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلائے جا رہے ہیں اس بات کو ظاہر سی بات ہے دوسری صدف کامل جو ہے ان کو بھی برا بول رہے ہیں اور سب کو برا بولا جا رہا ہے لیکن آج جیسے کہ آپ لوگوں نے شہروز کی ویڈیو دیکھئے شہروز کافی کانفیدنٹ لگ رہے تھے اور ایڈونٹ ٹھنک سو کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جو بھی پرابلم سے انزوں کی درمیان ہے اللہ کرے کہ وہ سب ٹھیک تھاک ہو جائیں اور یہ سب اچھی بات نہیں ہوتی ہے آفس میں سیپریشن وغیرہ لیکن اگر کچھ ایشوز ہیں تو وہ امید ہے کہ وہ لوگ سوٹ آؤٹ کر لیں گے اس بارے میں لیکن بینہ ثبوت ہوئے اس طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی میڈی جس نے بھی یہ سٹارٹنگ کی ہے سٹارٹنگ والا جو ہے سب سے بڑا جو ہے بندہ غلط ہے جس نے یہ سٹارٹنگ کی ہے اس بات کو اس طرح سے نہیں پھیلانا چاہیے تھا اور جیسے کہ شہروز نے کنفرم کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ڈائیوارس ابھی نہیں ہوئی ہے اور آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ ہونی بھی جائیں کیونکہ یہ بہت اچھا کپل ہے سائرہ اور شہروز کا اور بہروز سبزواری کو جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں بہت ہی ریسپیکٹیبل ایکٹر رہے ہیں اور انہوں نے انڈسٹری کیلئے بہت کام کیا تو آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ ایسا کچھ بھی ہوگا اور سائرہ اور شہروز کا بہت ہی اچھا کپل ہے انشاءاللہ سب معاملات سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو دوستو کوئی بھی غلط بات کو پھیلانے سے پہلے ضرور دیکھیں جو بھی ہم لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم لوگ بھی غلط کر رہے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اور جبکہ ہم لوگ باقاعدہ پورے دعووں کے ساتھ جو اوپر پوسٹ بنا کر لکھ دیتے ہیں تو دوستو خیال کرو سب لوگ اس چیز کا اور سب ہمارے بہن بھائی ہیں اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پیار بانٹیں کیونکہ نفرتیں تو آلریڑے ہی بہت ساری ہیں کیونکہ نفرتیں تو آلریڑے ہی بہت ساری ہیں